کھانا جیسے ہوتا ہے ان کے ہاں دربار لگتا تھا تو کھانا تھا تو پانچ ہزار آدمی پانچ سو آدمی کا کھانا ارینج ہوا تھا جو ان کے مرید تھے جو مریدیں خاص ہوں گے انہوں نے پانچ سو آدمی کا ارینج کیا تھا آگئے پانچ ہزار آدمی تو مرید ہی تھے ادھر بھاگتا وہ نظر آیا یہ کمرے کے اندر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ولی تھے باہر نہیں نکلتے تھے یعنی کہ ویسے دیکھنے کو کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اس کو بلایا کہہ رہا ہے کیا بات ہے پریشان ہو کہہ لگا کہ وہ پانچ سو آدمی کا کھانا پکا ہے دیغو میں پانچ سو آدمی کا کھانا ہے پانچ ہزار آدمی آ گیا کیسے کرے کہہ رہے ہیں کہ جتی بار تم اندر مارتے ہو جو چمچہ کبگیر یا جو بھی تھا یا پلیٹ سے نکال لے ہو چاول یا سالن جو کچھ بھی ہے اتنی بار اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کر دو کھانا ختم نہیں ہوگا پانچ ہزار آدمی کھا کے گیا اور یہ میں سب کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ پتیلے سے کھانا نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نکالیں کھانا ختم نہیں ہوگا یہ نیور انڈنگ سٹوری ہو جائے گی وہ ایک لوپ میں چلا جائے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے that means that you are starting but you are not saying anywhere that you are finishing so it will never finish یہ ایفیکٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو جب بھی آپ کھانا نکالیں بھلے شادی کا ہو گھر کا ہو یا عام بچوں کو کھانا نکالنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا خالی بسم اللہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک پوری آیت ہے concise complete آیت ہے بنا بسم اللہ پہ وہ آیت کے اندر روک دیتے تو second آیت الرحمن الرحیم ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ full آیت ہے اس کا استعمال کریں گھر کے لیے عام طور سے بھی استعمال کریں